لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور بعض چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تحجد گزار تک ہوتے ہیں لیکن اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے سے سلوک نہیں کرتے ان کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں بات بات پر لڑنے جھگڑنے پہنچ جاتے ہیں ایک طرح کیا ان کے مزاج میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نفس کی تربیت نہیں ہوتی صرف عبادت کی زیادتی ہوتی ہے تو انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اور وہ اپنے عابد اہونے پر تکبر کرنے بیٹھتا ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں اس کو پتا نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگتا ہے اب اس زمن میں تین روایتیں ہیں ان کو میں ایک ساتھ یہاں پر ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک تو یہ کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو عذیت پہنچانے والا ہوتا ہے وہ جنت سے محروم رہے گا اس زمن میں امام مسلم روایت لاتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہو تو ہمسائیوں کا خیال تو بہت رکھنا ہے اوپر سے اگر کوئی بد زبان ہو اور بد مزاج ہو تو وہ تو اپنے لیے جہنم کی قربت اور کر رہا ہے کہ حضرت حارسہ بن وحیب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت الجواد ولا جعظری کہ وہ شخص جو بد زبان اور بد مزاج ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ تو جہنم میں جانے والے کام ہیں اسی طرح جو شخص تکبر کرتا ہے چاہے کسی قسم کہو کہ کہ جو جس کے دل میں کبر ہو تکبر ہو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا تو یہ تو وہ تمام معاملات ہیں جو تمام چیزیں ہیں جو جنت سے دور رکھنے والی ہیں اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے وہ آمال اختیار کرے جو نیکی کا سبب بھی ہو اور جنت میں جانے کا سبب بھی اور کبھی اپنے عبادت پہ غرور نہ کریں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور کبھی ایسا خیال آئے تو بڑے لا حول ولا قوة اچھا اللہ باللہ کہ یہ سارا کچھ جو میرے اطراف ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کی مرضی سے اس میں میرا کوئی عمل دقل نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا تھنڈا کر سکتا ہے کرے یہ تمام چیزیں عامال کو برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ